السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد عمر گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیر ڈیفینس لائن دوستو کیا حال چالیں کیشورٹ فیملی آپ سے آج میں نے کافی ساری باتیں کرنی ہیں اور اس پر فضاء جو محول بنا ہوا ہے افرات افریقہ اس کے دوران کافی ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے کمپنی کی طرف سے آنے والی اور ترمیم ہونے والی چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور لوگوں کے جو ہے وہم وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ان کی اوپر بات کریں گے پہلی بات تو ہمیں اس چیز کا بہت افسوس ہے نہایتی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کمپنی نے کموڈیشن بند کی ہے اور اس کے اوپر آرو آئی بند کی ہے اس کا تقریباً تمام کیشورٹ فیملی کو اس کا احساس بھی ہے اور ہمیں اس چیز پر بہت پریشانی ہے اچھا اس سے بڑی پریشانی ہمیں تب ہونی چاہیے تھی جب کمپنی ہمیں یہ بات کرتی کہ ہم آپ کو آپ کی اماؤنٹ نہیں لٹا رہے یا آپ کو کسی دھوکے میں مزید رکھ رہے ہیں یا مزید سسٹم کریش کی طرف جاتا تو مزید یہ ہماری جو پریشانیت تھی وہ بڑھتی بڑھتی تھی یہاں پہ ایک چیز میں اور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ میرے فاضل اور کافی سارے دوستوں نے بہت ہی مجبوری میں ظاہر ہے کہ یہ جو اکموڈیشن لینے والا سلسلہ تھا یہ ہر بندے نے بہت پریشانی میں اور بہت تنگی میں یہ پیسہ نکال کے لگایا تھا پچیس پرسنٹ ٹھیک ہے تو یہ ہر بندے کو پتا ہے اور تمام ٹیمیں تمام لیڈر اس چیز کو بہ خوبی جانتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو کس طرح اس چیز پر راضی کیا اور اکموڈیشن کی مد میں پیسہ لگانے کے لیے ان کو بتایا کہ بھئی آپ لوگوں کو آپ کی پیمنٹ واپس مل رہی ہے اچھا وہ تو جو ہونا تھا سو ہو گیا کمپنی نے ابھی کیا کیا ہے کہ آپ کو آپ کی اماؤنٹ جو ہے وہ واپس لوٹانے کی ہر بندہ منیجمنٹ اور جہاں تک ہمیں پتا ہے مختلف ذرائعوں سے پتا چلتا ہے کہ تمام تر لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کی اماؤنٹ ریفنڈ ہوگی اچھا ابھی اگر کچھ لوگ اس بات پہ بزید ہیں کہ نہیں جی نہیں ہم نے اکموڈیشن ہی لینی ہے ہم نے اس کا آرو آئی ہی لینا ہے تو یہ میں آپ کو کلیر یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو یہ جو مہینہ چل رہا ہے اگلا مہینہ اس کے وسط تک یہ ناممکن ہے کہ آپ کو آپ کی اکموڈیشن کے اوپر آرو آئی مل جائے تو لہٰذا آپ کے ساتھ دوسرا اپشن کون سا ہے دوسرا اپشن یہی ہے جو کمپنی نے واضح کر دیا کہ آپ اپنی اماؤنٹ واپس لے لیں تو لہٰذا جو میرے دوست بھی اپنی اماؤنٹ انہوں نے مشکل میں اور بڑے نیچے والے اور لو حالات میں جبکہ آج کل لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے انہوں نے اماؤنٹ لگائی تھی وہ اپنی واپس نکال لے جب کمپنی پھر کوئی لاعمل بنائے گی یا آپ کا جو آرو آئی یا دوبارہ کموڈیشن سٹارٹ کرے گی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورتی نہیں ہے آپ اپنی اماؤنٹ واپس دلوائیں لیڈروں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے ان لوگوں کی اماؤنٹ واپس دلوائیں جب ہنڈر پرسنٹ آپ کی اماؤنٹ واپس بھی مل رہی ہے اور بلکہ رات کی راجہ صاحب کی جو وائس آئی ہے ویڈیو آئی ہے اس میں تو واضح بتایا گیا ہے کہ جناب آپ کی کٹوتی بھی نہیں ہوگی تو جب کٹوتی بھی نہیں ہوگی تو اس کے باوجود یہ وہم کی فضاء اور افرہ تفریقہ اور جناب دھمکیاں اور دھونس اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو میں تو کہتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے اس کے بعد جناب ابھی فرض کرو جو بندہ آگے چلنا چاہتا ہے کمپنی کے ساتھ یا اس کو یہ یقین ہے کہ بھئی کمپنی آگے جا کے اکموڈیشن دے گی تو وہ رکا رہے اس کے اوپر کوئی پبندی ہے یا کسی نے کوئی تلوار لٹکائی ہوئی ہے تو بات یہ ہے کہ ان بوکس میں آ آ کر ہر وقت ہر پانچ منٹ کے بعد اور ہر پانچ یا دس منٹ کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ سر پہ قرآن اٹھا کر آپ کو بتائے کہ جی نہیں کمپنی چل رہی ہے چل رہی ہے پھر دس منٹ کے بعد آپ کا میسج آ جاتا ہے تو بھائی یہ چیز بھی جانے کہ یہاں پہ ملا جلا رد عمل آ رہا ہے یہاں پہ ہر بندہ آپ کا خیر خواب بھی نہیں ہے اور ہر بندہ آپ کا دشمن بھی نہیں تو ابھی دشمن کا کام ہے کہ اس نے اپنے ذاویہ کے ساتھ بات کرنی ہے اور آپ نے اپنے ذاویہ کے ساتھ ہر بندہ اپنے فائدے اور نفع کا خود ذمہ وار ہے اس میں بشمول میں میں نے اپنی ٹیموں کو اپنے لوگوں کو جو انویسٹمنٹ کروائی ہے ان کو جواب دے میں ہوں ان کو ان کی ری فانڈ کا ان کی آرو آئی کا یہ ساری چیزیں تو مجھے تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں پوزیٹیب ابھی تک نظر آ رہی ہیں کہ کمپنی یہ سارا کچھ دے گی لیکن کچھ لوگوں کو اتنا یقین بھی نہیں ہو پا رہا کہ کمپنی کیا کرنے جا رہی ہے تو اس وجہ سے وہ کنفیوجن کا شکار ہیں بار بار جناب میری میسج اور وائسزیں اور مطلب غیر جو ہے نا غیر فطری عمل کیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ ایک پروپوگنڈا اور سارا کچھ پھیلایا جا رہا ہے تو بھائی کمپنی کا ویب سیٹ جو ہے وہ آج ڈاؤن بھی ہے چل بھی نہیں رہا کچھ لوگ اس کی اوپر بھی بات کر رہے ہیں تو یار جب تک جہاں تک ہمیں بتایا گیا ہم وہاں تک تو چلیں اس کے بعد تو ہر بندے کے پاس آپشن ہے کوئی کہہ کہ میں جی نیب میں جاؤں گا تو میں فلان کروں گا ڈھینک کروں گا ہم سب اس چیز کے متفق ہیں جب آپ کے لیے سارے دروازے بند ہو جائیں گے تو جو آپ سے یا مجھ سے سب لوگوں سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے لیکن اس کے ماضی کی مثال یہ ہے کہ کتنا بڑا کیسز بنا اور بی فور یو کا جو ہے نا بڑا عساب کتاب اور ان کو پکڑا گیا اور ان کو جیل میں ڈالا گیا اس کے باوجود کون سا ریزلٹ ہم نے آپ نے سب نے مل کر حاصل کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے تو لہٰذا جب تک آپ لوگوں کو منیجمنٹ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے بھائی تب تک آپ کو ویٹ کرنا چاہیے اور اپنی اماؤنٹ جو لینا چاہتا ہے خوش حصول بھی سے اپنی واپس لے جو لوگ آگے چلنا چاہتے ہیں وہ آگے چلنے میں بھی ایک مہینے کا عرصہ ہے ایک مہینے کے اندر آپ کو ویٹا ملے گا آرو آئی ملے گا یہ ساری چیزیں ملیں گی آپ مزید مطمئن ہو جائیں گے تو چلیں نہیں تو آپ بھی اپنی کوئی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دھمکی اور دھون سے یہ ساری چیزیں نہیں چلتی بھائی کچھ چیزوں کا حل دماغ سے یا اپنے اس کے ایک فطری عمل سے بھی نکالا جا سکتا ہے تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میری نظر میں اب تک حالات ٹھیک ہیں کمپنی کے کمپنی فیل حال کہیں نہیں جاری کمپنی آگے چلے گی بھی آپ لوگوں کو آپ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں کمپنی نے وہ پورے بھی کرے گی اور اس کے پیچھے جو وجوات ہیں وہ آپ کو مجھے سب کو پتا ہے کوئی کچھ اندازہ لگا رہا ہے کوئی کچھ اندازہ لگا رہا ہے کوئی کہتا ہے جی یہ ہو گیا کوئی کہتا ہے جی وہ ہو گیا بارحل جو بھی ہو گیا میرے حساب سے کمپنی نے یہ اچھا کیا کہ ہمیں وقت سے پہلے اطلاع دے دی یا بتا دیا کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے لہٰذا آپ لوگوں کے پاس یہ یہ آپشن ہے جو بھی آپشن اس میں سے آپ منتخب کرنا چاہیں تو کر لیں تو برائے مہربانی بی کیر فور رہیں اور اتمنان میں رہیں جب تک کہ کوئی حتمی کوئی نتیجے کا اعلان نہیں ہوتا حتمی بات سامنے نہیں آ جاتی مفروضوں پر مبنی باتیں نہ کریں اور جہاں پہ انسان کا پیسہ لگا ہوتا ہے انسان کا وہیں پہ ہی اکل ہوتا ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ اور ہمیں چاہیے کہ فیلال انتظار کریں انتظار کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس کافی آپشن ہیں جو ہم کرنا چاہیں وہ کر سکیں آپ سب ازاد ہیں اپنے معاملات میں تو اللہ تعالی بہتر کرے گا فیلال میرے پاس کوئی اس طرح کی نیگٹیویٹک خبر نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ بھئی یہ ہونے جا رہا ہے فیلال پوزیٹیو ہی ہونے جا رہا ہے اور کمپنی ہمارے حق میں اور ہمارے لیے ہی سوچ رہی ہے تو لہٰذا ہم ابھی تک فیلال تو کمپنی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور ساتھ رہیں گے جب تک ہمیں چیزیں پوزیٹیو نظر آ رہی ہیں تب تک عمر گجر کو اجازت دیجئے اللہ تعالی آپ کا میرا حامی و ناصر اور ہمارے مسئلے مسئل دعا کرتے ہیں کہ جلد حل ہو اور ہر بندے کو اس کی اماؤنٹ وہ واپس لینا چاہتا ہے تو واپس ملے اگر وہ آگے چلنا چاہتا ہے تو اس میں اللہ تعالی برکت ڈالے پاکستان زندہ باد کیشورت زندہ باد